میں بہت ہی زیادہ عظیب سی رڑکی ہوں کہ اگر میں بولوں تو میرے جتنی کسی کی زبان نہ چھلے چھپ رہوں تو میرے جتنا خاموش کوئی نہیں میں میک اپ کروں تو میرے جتنا خوبصورت نہیں میں خود کو فراموش کر دوں تو میرے جتنا بدصورت کوئی نہیں میں اپنا خیال رکھوں تو میرے جتنا خوش کوئی نہیں اور اگر میں خود کو اقیلہ چھوڑ دوں تو میرے آنسوں کا کوئی حال نہ رہے میں ایک لاکھ میں سب سے اچھی ہوں مگر میرے جتنا بتمیز بھی کوئی نہیں میں رشتہ نبھاؤں تو میرے جیسا دوست کوئی نہیں اکیلے رہنا چھاؤں تو مہینوں کسی سے بات نہ کر میں اچھی لڑکی میں تو ایک بری لڑکی ہوں کیونکہ میں ایک نام حرم کی محبت میں مبتلا ہوں میں کبھی نہیں سمجھے کہ لوگوں نے لڑکیوں کے لیے اتنے بیمانے کیوں ونا رکھے ہیں اچھی لڑکیاں بری لڑکیاں شریف لڑکیاں بدکار لڑکیاں ہزاوی لڑکیاں بے پردہ لڑکیاں شاید ہماری یہاں سب سے زیادہ بیمانے لڑکیوں کے لیے ہی مقرر ہیں خدا کہتا ہے تمہارا دل میرے دو امیلیوں کے درمیان میں ہے میں جس طرف چاہتا ہوں اس طرف اسے فیر دیتا ہوں خدا جو ماں سے زیادہ ہم سے محبت کہتا ہے وہ ہمارے دل میں اگر کوئی جذبہ پیدا کہتا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا بس غلط ہمارے یہ نامنے ہاتھ پیمانے ہوتے ہیں مجھے رونا آتا ہے اگر خدا نے محبت ڈالی ہے تو یہ حضر کیسا کوئی لڑکی اچھی یا بری نہیں ہوتی لڑکی کوئی بھی ہو وہ بس لڑکی ہوتی ہے اور ہر لڑکی کا دل ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں محبت محرم سے ہو تو اچھا ہے مانتی ہوں ٹھیک کہتے ہیں لیکن اگر نہ محرم سے ہو جائے تو خدا سے اسے محرم مامنا غلط ہے ایسے میں صرف لڑکی بد کردار کیوں ہوا جاتی ہے لڑکی کیوں نہیں کیا ان کا کردار نہیں ہوتا وہ بھی تو شامل ہوتے ہیں نا اس مقام تک لانے میں مگر سزا کی حق دار صرف لڑکیاں میں تو معاشرے کی عام سے لڑکی ہوں خسفوں کے ساتھ مہک سی جاتی ہیں ماحول کے مطابق ڈھل سی جاتی ہیں رویوں کے مطابق لحظہ بدل لیتی ہیں چلتے ہوئے رہ میں گر سی جاتی ہیں آنسوں کے ساتھ بہسی جاتی ہیں کانچ کے ساتھ ٹوٹ سی جاتی ہیں ڈھل سی جاتی ہیں ڈھل سی جاتی ہیں موسیقی